نحمد ہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما آباد فاعوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزهی و نفخهی و نفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فزلنا آبادهم علاباس منهم من کلم اللہ و رفع آبادهم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوطیت جوامی القلب و نسرت بالروب و اوہلت لی الگنائم و جعلت لی الارز مسجد و ترخورا و ارسلت الى الخلق کافا و ختم بیالنبیون اوطیت الشفاہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلاسون کذابون دجالون کلهم يزعم انہو نبی انا خاتم النبیین لا نبی بادي وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اسماء انا محمد و انا احمد و انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمی يوم القیام و انا الماہی یمه اللہ بیالقفر و انا العاقب ليس بعده نبی صدق اللہ العزیم جس بات تے مورنئی نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں جس بات تے مورنئی نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہے ڈافس ساڑا مکہ مدینہ اور کوئی دجا دنیا جس ساڑا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانِ اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گریٹ کوئی نہیں جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری میٹ کے تے ایسا ان میٹ ہو جا سندہ روے ارشاندہ جاجتے نو یوسف پسروری ای ہو جائی ریٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آن دی کملی والے دے بوئے دے فٹ ہو جا سامین حضرات ہمہ قسم دی حمد و سنا دمام قسم دیاں تریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسد جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز گو سیازم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیرے الا کلی شئی قدیرے فعال لی ما یرید نحن اقرب ایلیہ من حبر الورید ان ربی قریب مجیب وہوالغفور الودخود ذوالعرش المجید جدی ذات صفات کمالات جو کوئی شریک نہیں حضل تو کلہ ابتک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید السکالین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیسرے پارے دی ایک آیت مقدسہ پڑھئی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ اَلَا بَعْزِ اللہ عنہ نے اسی باز نو باز تے فضیلت دی تھی مراد کی یہ کہ باز رسولانو باز تے اتے فضیلت دی تھی تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ اَلَا بَعْزَ مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَا بَعْزَهُمْ دَرْجَات اللہ عنہ نے ایک لکھ چوی ہزار انبیاء دے اتے فوقیت افضلیت اگر دیتی ہے تو وہ آمینہ دے لال محمد نو دیتی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑیاں خوبیاں جیڑے اوصاف جیڑیاں خصوصیات دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو نواز دے ایک لکھ چوی ہزار کموں پہ شمبیاء چوکی سے نو نہیں نواز دے ہونی دی مثال اس طرح نہ لو کہ اللہ نے کائنات دے اندر ستر ہزار مخلوق بنائی بعض نے چودہ ہزار بعض نے ٹھارہ ہزار حافظ ابن کسیرہ دے اندر وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ لشکر اور جہانہ دی تداد دا علم رحمان دے کول ہے کسے جنے انسان دے کول ہے لیکن سارے جہانہ دا رب رب العالمین ہے اور سارے جہانہ لی رحمت رحمت للعالمین ساریاں مخلوقات میں بھی چھو اللہ نے پھر انسان نو سب تو اللہ بنائے اشرف المخلوقات بنائے وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ لِإِنسَانَ فِي احسنِ تَقْوِينَ تقویم اللہ نے قسمہ چک چک کے کہا کہا انسان میں تنو پوری کائنات وچوالہ بنایا ہے سونا بنایا ہے ہر لحاظ نافظل بنایا ہے پھر پوری انسانیت وچو اللہ نے ایک لاکھ چوی ہزار کمو پیش انبیان افضل بنایا ہے پھر ایک لاکھ چوی ہزار انبیاد بچو تین سو پندرہ رسولان افضل بنایا ہے پھر تین سو پندرہ رسولان بچو اللہ نے پانچ رسولان عظمت والا بنایا ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پنجوے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پھر انہ پنجا رسولان دے بچو اللہ نے حسب نصب سورت سیرت خاندان دے لہادنا نام مقام جلوت خلوت دے لہادنا سب تو آلہ سب تو بالا بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا تھے وہ آمینہ دلال محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کوئی دنیا دی ذات اہلِ حدیث دا مسئلک سنیے کوئی دنیا دی ذات نبی دی ذات دا مقابلہ نہیں کر سکتی کائنات دے اندر کسے انسان دی بات بھی نبی دی بات دا مقابلہ نہیں کر سکتی کلمے دے جوز کنے نے کچھ ہی بولے آجے پورے کلمے دے اللہ نے حافظہ با دی اور نکتہ نہیں پایا لا نکتے دو کھالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کدی سوچے آجے پورے کلمے دے جوز دو نے یہ دیتے راب نے یہاں نکتہ ہی نہیں پایا وہ دی وجہ کیے علت کیے کیوں نہیں پایا لوگو جس راب نے اپنی شراکت اور مصطفیٰتی شراکت ایک نکتہ گوارہ نہیں وہ ٹائمان دا شریک کیونے گوارہ کرے گا بولیے جنہیں مرضی شریک بنائی جائی ہے لوکانِ نبی تھی ذات نو منے ہیں لیکن جو بات منن دیواری آئی ہے وہ دو امتیاں دے جا کے دروازے کھڑکائیں مکیویں منہ کے لوگ ختمِ نبوت دے پیرے دھار ہیں ختمِ نبوت دہ مانا کیے کہ نبی ذات دے لحاظ نبی لا شریک ہے بات دے لحاظ نبی لا شریک ہے اعصاف دے لحاظ نبی لا شریک ہے ایک مندہ ذات مند ہے بات نہیں مندہ میں بات کیونے مننا کیوں ختمِ نبوت دے پیرے دھارے بات زبانِ حضرت علامہ حسان علامہ صاحب فرمان دے اس نے چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکا پڑ گیا ہے جب چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا لیکن دنیا دے اتے زمین دی ترتی تھے ایک واحد جماعت مسلقِ اعلی حدیث ہے جنہ چور دروازے انہوں بھی بند کیتا ہے اور لوکانوں دسیاں لوگو جس طرح نبی دی ذات سب تو اچھیے اس طرح نبی دی بات بھی سب تو اچھیے نبی دی ذات جیسی کائناچ کسے دی ذات نہیں تے سونے محمد ور کی کائناچ کسے دی بات نہیں ہنزاد بے مثال ہے اللہ نے جیڑی عظمت شان مقام مرتبت اللہ نے اپنے نبی نو دیتا ہے ایک لکھ چوی ہزار امی آچوں کسے نو نہیں دیتا وہ دی بیان دلیل نمبر ایک توجہ ہے نا سارے حدیث اللہ نے تکبیر اللہ اکمار مصرک اہل حدیث حضرت مولانا یوسف مطروری تھا پہلی دلیل ہے وہ کہ ایک لکھ چوی ہزار امی آدھ وچوں بڑے بڑے جلیل القدر نبی آئے اللہ نے اونہ دے ذکرنو اپنے ذکرنہ منسلک نہیں کی تھا جدو اے علم نشرہ اللہ کا صدرک نازلو اینہ صورت اللہ نے جبریل نو آسمان تو پیجے ہے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو جا کے کہو توارڈی عظمت اور شان اور مقام کیوے بلند کران تکینا بلند کران جبریل نے آنکہ نبی علیہ السلام نو دسیہ اللہ یا کہہ رہے نے فرمایا جبریل جا کے رب نو کہہ دے کہ اللہ آلم اللہ زیادہ جاندہ انہیں میری عظمت اور شان نو کیوے بلند کرنا ہے جبریل نے جا کے جب اللہ نو کیا تھو آنکہ محبوب نے فرمایا پھر اللہ زیادہ جاندہ ہے فرمایا جبریل جے میں جاننا تو پھر میرے محبوب نو جا کے کہہ دے اِزَا زُكِرْتُ زُكِرْتَ مَاٰی سونے آج جتے میرا ذکر ہوئے گا اُتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا اگر موزن پانچ ٹیم کہے گا سمندر دے جزیریاں تے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اُتھے پانچ ٹیم اے بھی کہے گا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اگر پہاڑا دیاں چوٹیاں تے میرا نام لے گا پہاڑا دیاں چوٹیاں تے محبوبہ تیرا نام بھی لے گا اگر کوئی انسان اور چوئی کہنٹے حافظہ بادیوں ازان گونج دیئے میں دیکھے آئے پاکستان چھ مغرب دی ازان ہو رہی ہے امریکہ دے اندر اشہ دی ازان ہو رہی ہے فجر دی ازان ہو رہی ہے امریکہ چھ فضل فجر ہو رہی ہے چھ مغرب ہو رہی ہے کئی ملکہ چھ ایشاہ ہو رہی ہے کئی ملکہ چھ فجر ہو رہی ہے کئی زور ہو رہی ہے کئی ملکہ چھ مغرب ہو رہی ہے چوی کنٹے ازان گونج رہی ہے اور چوی کنٹے میرے پیغمبر دا نام پاک جی رہنا وہ گونج رہے ہے ورافانا اللہ کا ذکر وہ دنیا چاہیسا لے آؤ میں دا کہی نا بندہ دنیا چاہی جنم لیں دا ہے انسان تو دے سجے کانچا ازان کہی جان دیئے ازان چاہ شہدو اللہ الہ الا اللہ دنالی واضح ہوں دیئے شہدو انہ محمد رسول اللہ دنیا چانے والے تو دیوبندی دے کارا ہے بریلوی دے کارا ہے شیعہ دے کارا ہے حیل حدیث دے کارا ہے ایک نو پوجھ نہیں ایک نو پچھ نہیں پوجھن واسطے رب زلجلال کافی ہے پچھن واسطے آمینہ دا لال کافی ہے یہ آواز پہ گئی ہے یہ دو ہی اصلی ہیں تیسری دا نا کوئی نہیں تیسے پاس ایک ہے امام ابو ہنی فادہ بھی نہ لیا ہوئے امام شافی امام مالک سارے ہیں نہیں دو ہی ہستیاں نے ہستیاں دو نے بستیاں دو نے کتابہ اوچی بولو دو نے اکھاوی دو نے کانوی دو نے ہاتھوی دو نے پیروی دو نے جو رب نے جوڑا جوڑا بنایا تجار علیانی تے چگاگ علیانی بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا دیکھو نا محزن دی ازان چے ذکر مصطفیٰ ہے مکبر دی تکبیر چے ذکر مصطفیٰ ہے نمازی دی نماز چے ذکر مصطفیٰ نہیں فرمایا اتہیات للہ والسلوات والطیبات مشکاتی شرح ایک مرعات المفاتی ملالی کاری ہنفیدی جو دو آقا اس مانتے گئے نا تے ستر ہزار پر دیدر میں آنچ کئی بندے ہیں مولوی آنچ نے نا آقا اٹھے گئے تے جا کے راب انہوں جفہ ہی پا لیا ایڈا چھوٹے جو میں بلین واکھو اوٹ ہاں جی اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیئے انہیں کتاب تو ہی صحیح بخاری جنہیں کہا نبی پاک نے اللہ نو ویکھے آئے انہیں چوڑ بولے آئے تے جنہیں کہا نبی پاک نو علم غیبے انہیں بھی چوڑ بولے آئے وَمَا تُدْرِكُوا الْعَبْسَار کائنات دی کوئی آقھ بھی پیغمبر نو ویکھ نہیں سک دی دنیا دی کوئی آقھ قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنہ چھ جانا ہے تے اللہ کہنگے جنتیو ماج میں تھو آنو دو چیزاں لگا دیں جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو وی نہیں دیتیاں پہلی چیز گھڑی ہے میں رب تھو آنو اپنا دیدار کرا وانگا اللہ آنگے نور دے پردے چکنگے جنتی اپنے رب نو اے وے ویکھنگے جو میں چودھویں رات دا چانوے کھید آئے اللہ جنہیں آئے نے تیرے بندے بندی آئے انہوں اپنا دیدار نصیب فرما دوسری گا لے وے میں تھو آڈے تے راضی ہو گیا آج تو بعد قدیم ہے نراز ہونا ہی نہیں یہ تھے کہ میں باگل کر دیا سانو دے جنت چکنہ ہے نا آخری نعمت دینی یہ میں تھو آڈے تے راضی ہو گیا تے نراز نہیں ہوا گیا تے نبی دے یاران دیواری یہ رب نے دنیا چی ابو بکر نو کہچ ریا ابو بکر میں تیرے تے راضی ہیں عثمان میں تیرے تے راضی ہیں تلہا زبیر میں تھو آڈے تے راضی ہیں پتائے لگ دیں جتھے جنتیاں تی نعمت تی انتہا ہن دیئے او تو نبی دے سہابا دی عظمت دی ابتدا ہن دیئے اللہ دے ستر ہزار پر دیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبور ایران دین محبوب جی اللہ نے ویک شاہ سیجھے تو مراج تے گئے سو فرمایا ہوتے ایک نورے میں کمیں ویک سکھنا ہوا ستر ہزار پر دیں تے آقا فرما دینے اتاہیاتو لیلہی وصلواتو وطیبات اللہ قولی فلی مالی بات تا اللہ تیرے واسطے میں اللہ انتہاں محبوب تو تین چیزیں میرے واسطے لے کے آئے ہیں تے تین میرے کلوں بھی لے جا السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہو سونیا تیرے تے میری سلامتی ہوئے رحمتہ ہون برکتہ ہون جدو انہی گل کہی تے آقا فرما دینے اللہ میرے کلے تے تیری سلامتی نہیں بلکہ السلام علینا وَعَلَا عَلَا عِبَادِ اللَّهِ حِسْتَ اللہ اللہ میری امت دے جننے نیک بندے نے اللہ اونا تے بھی قیامت تک تیری سلامتی ہوئے تے تھلے نا صدرات المنتحہ تے جبریل کھڑے نے جبریل گوائی دے رہے ہیں جبریل دی گوائی چوی پہلے ذکر خدا دا ہے باچ ذکر مصفاد ہے ہر شاہ تو آوازوں دیئے جبریل تیری گوائی میں نوینی پسند آئیے میں تیری گوائی نوینی قیامت تاک اپنی نماز دا حصہی بنا چھلیے اگے اللہم صلی علی محمد پڑھنے ہیں نا اللہ اکبر کبیرہ یہ دنیا دا او عملے اللہ فرما دینے یا ایوہ اللہزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ ایمان والے ہو اے نہیں رب نے کیا نماز پڑھو میں نماز پڑھنا تسی روزے رکھو میں رب وی روزے رکھنا زکاة دےو میں رب وی زکاة دےنا صدقہ کرو میں رب وی صدقہ کرنا حاج کرو میں رب وی حاج کرنا نہیں 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 جدو آمینہ دے لالتے درود پڑھن دیواری آئی اللہ دینے ایمان والے ہو تسی وی میرے محبوب تے درود پڑھو کیونکہ میں رب وی اپنے نبی تے درود پڑھنا ہوا سلوہ اللہ کوئی دنیا جیسی شخصیت لے آو دے صحیح اے جے ازا ذکر تو ذکر تمہائی نماز چھ ذکر مصطفی نکاد خطبے چھوی ذکر مصطفی نکاد خطبہ پڑھنے ہیں نا وَأَشْهَدُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِيكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اب تو ہوا رسولو یہ تھے بھی ذکر مصطفی بندہ مر گیا ہے مئی تکے پئی ہے یہ وہی ہے مولی صاحب جنازہ لگے نے پڑھا جنازے دے شروع صبح گلہ نہیں پڑھی تھی ریکٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین سورت فاتحہ نماز جنازہ جنازہ پڑھ دے ہو لا صلات علی من لم یقراب فاتحہ دل کتاب جس نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں رب نو اس نماز دی لوڑی نہیں لا صلات علی من لم یقراب فاتحہ دل کتاب خلفل امام جنازہ امام دے پچھے سورت فاتحہ نہیں پڑھ دا او دی کوئی نماز نہیں آقا فرما دے نہیں یا خداج ان خداج ان اور نماز ناکس جے ناکس خداج دا مانا حافظ محمد گونلوی رحمہ ہم اللہ کردے نے ارپی تیندر اوٹھنی دے تین مہینے دے بچے نو خداج کیا جنو ہے اوٹھنی دا تین مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں جس نماز جس سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں انہوں نے جیڑا نماز جس سورت فاتحہ پڑھے ہو دے موچ آگ آن دے نہیں کہ نہیں بولو دے سی بارال میرہ مضمون نہیں میں گلب آئی دیوے آگئی دجی تکبیر تو بات کی پڑھنے ہیں اللہم سلی علی محمد وعلی محمد نبی پاک دے درود آیا کہ نہیں بولو یہ دہی تے اختلاف نہیں فاتحہ پڑھنے کے درود تے اختلاف نہیں دجی تکبیر تو بات ذکر مصطفیٰ ہے تیسری تو بات دعا مانے چوتھی تو بات سلام ہے میت چکے قبر دے کنارے تے لے جانے ہیں میت نو لگیا قبر چلان میت نو چکیا ہے تے قبر چو اتار دیا کیا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پھر ذکر مصطفیٰ ہے لاحج راک کے پھٹے جوڑ کے اُتے مٹی پا دیتی ہے آسمان تو فریشتے آگے نے ہم دینے من ربوں کا اندہ ربی اللہ اگے ماں دینوں کا اندہ دینی علی اسلام من نبیوں کا اندہ نبی محمد جے نبی دی جگہ تھے ہور کہے نبی دا نال آئے جواب درست ہوئے گا یہاں کہنے پوچھا ہے من پیر ہوگا ابھی کیڑے پیر دی بیعت ہیں بول دے نہیں یار قدیق قبر جو پوچھا گیا ابھی کیڑے پیر صاحب دی بیعت کر کے آئے ہیں ایک مولوی صاحب نے پنڈی دے چنگا پلا مفتی آدمی ہے وہ اندہ ہے فریشتے آن کے پوچھا لگے امان ربوں کا انہیں کہا میں عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں سوڑ لیا جے یہ جواب ہے انہیں کہا ماں دینوں کا انہیں کہا تنو سمجھ نہیں آئی میں عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں انہیں کہا مان نبیوں کا میں عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں تنو سنیا نہیں جاں دا او میرے فریشتے ہو جلدی کرو انہوں جنت سے داخل کر دے ہو عبدالقادر جلانی دا تو بھی جے دیکھو ہاں کیسی گاپے وی وہ ہے کوئی انا مولویاں دیکھا لکھرنا میں کہاں پترے کری جا دے سہی حضرت فاطمہ تو ظاہرہ دی چار پئی لے کے آئے نا جدو قبر دے کنارے دے ایک سے ابھی ہم ہے اے قبرے تو جان دی نائی یہ میت کے صدی آئی اے پاک رسول اللہ دی بیٹی حسن حسین دی مائی آیا طرفوں قبروں آوازہ سن تُو میرے بائی ہاں سب نسب دی لوڑ نہیں یہ تھے یہ تھے عملہ نال رہائی تو عبدالقادر جلانی دے تو بھی چکی پھرنا ظالمہ تینوں قیامت نو او راب دے تو بھی یہاں توڑا نا مولوی اخیر ہو جوڑی قبر دی لہچوی نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی کونے اتو آواز ہوں دیئے انسادہ کا عبدی میرے بندے نے ساچ بولیا ہے وہی فریشتی ہو فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةَ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةَ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةَ ہُن جنت دا لے باز پہنا دیو جنت دا بستر لا دیو جنت دا دروازہ دی کبرج کھول دیو نام سونجا کا نعمت الوروس جو میں پہلی رات دی دلہن سونجی ہے اس دلہنوں میرے خامن تو علاوہ کوئی نہیں جگا سکدا تے تینوں میرے تو علاوہ قیامت تک کوئی نہیں جگا سکے گا پتہ یہ لگے مادی گو تو لکے کبر دی گو تک پہلے ذکر خدا دا ہے تے باچ ذکر مصطفیٰ دا ہے سونیا ایزاز ذکر تو ذکر تا مائی او تھا تھا نہیں جتے تیرا نا نہیں ایزاز ذکر تو ذکر تا مائی سونیا جتے میرا ذکر او تھے ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین مہوات رحمت اللہ العالمین تُسھیو عبادت میری ہے امامت تیری ہے ریاست میری ہے اطاعت تیری ہے جہان میرے نظام تیر ہے اے مخلوق میری ہے امت تیری ہے انسان میرے نے غلام تیرے نے حوز میرا ہے ساکی تُسھیو عابیت تُویں مابود میں وہاں ساجت تُسھیو مسجود میں وہاں قرآن میرے بیان تیر ہے آسمان میرے سیرگا تیری ہے جبریل میرے دربان تیر ہے سونیا ابو بکر میرے یار تیر ہے عمر میرے وزیر تیر ہے عثمان میرے مشیر تیر ہے علی میرے یار تیر ہے اے شاہ میری ہے بیوی تیری ہے بلال میرے بانگا تیر ہے سونیا اللہ کلی شیئن قدیر میوان سراج منیر تُسھیو سبحان ربی العظیم میوان وَإِنَّكَ لَعْلَا خُلُكِ نَعْزِيم تُسھیو غفور الرحیم میوان روف الرحیم تُسھیو سونیا سار تیر ہے دار میرے حرکت تیری ہے برکت میری ہے دعا تیری ہے عطا میری ہے صحابی تیرے نے ولی میرے نے فیصلہ تیر ہے مرزیم رب بے ذلجل حال دیئے سونیا جنت میری ہے سرداری تیری ہے ازا زکرتو زکرتو اے عظمت شان کسے نبین اللہ نے دیتی اگر نمبر دو آجو بس ٹھیک سدادت مسلک کے حق اعلی حدیث سان مستقی نمبر دو جیڑی ذات اللہ نے میرے پیغمبر دی ذات نو رب نے رحمت بنایا ہے جتے نبی دی ذات ان دیسیوں تھے عذاب نیسی ہوتا ایک لاکھ چویہ زارم بے یا دنیا چاہے نا جتے ان دیسا قومہ تے عذاب آئے رب نے اپنے نبی تے نبیاں تے جنہ ایمان لے انداؤنا نو بچھا لیا دیکھن نبی بیچی سا تے مشرقی نے مکہ آئے تے ملتزمنا چمڑ گئے اور آقا بھی مکہ دے بیچی حاضر ناظر نے تے ملتزمنا چمڑ کے عذاب پہ منگ دے نے آن دے نے پاہے تے رہا نبی سچا ہے حاکتے وے نہیں ماندے وے کیونکہ مشرق نو اکل اکل کونی نہ ہوں دی مشرق وی وی آئی پی منٹل ہوں دے اگر منٹل نہ نہ ہوئے تے اللہ دی ذات نہ شرک نہ کرے چاہی رہے سے ہی نا اللہ تیرا نبی حاکتے وے سچا ہے سانو منن دی یہ مندہ سی نا آن دے نے پاہے تیرا نبی سچا ہے حاکتے وے اسی نہیں مندے یہ تھی باس نہیں فَا أَمْتِرْ أَلَيْنَا جا آکے ملتزم نہ چمبر کے جتے کدی دعا رات دی نہیں کی تھی اللہ توانو چمبرن دی توفیق دے آمین ہمیں اتے آتھ پائیے نا ایسرا دیتے آنا ہمیں تا اندہ آتھ تو تے اندہ نے تے سینہ بیت اللہ دے سینہ نا فیٹو اپنے بوے ویچے بھیکے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہی جوانال دو لین دے تیرا بوہ چھاڑ جاوان کتے میرے مالکہ تیرے بینا کون میرے سچے خالکہ ہنجو لڑی سمسامنو پر رو لین دے اپنے بوے ویچے بھیکے اللہ رو لین دے ایمانہ ہی ہے میں تیرے بوے چھاڑ دا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کے او سجدہ نہیں پر ملتظم لگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوے ویچے بھیکے اللہ رو لین دے دل کر دے تیرے بوے دی دہلیز چملہ حجرِ اسوہ سنے ایک ایک چیز چملہ منوچڑ کینا موندہ سدھا ہو لین دے اپنے بوے ویچے بھیکے اللہ رو لین دے اللہ یہ بھی آن کے آن کے آن دے نے عذاب پیج دے اللہ آن کے محبوب جی کتے آن کے عذاب پہ مانگ دے لیکن محنتِ عذاب نہیں پیجنا پتھران دامی نہیں پانا اللہ کیا ہوں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ سوڑیا جب تک تیری ذات موجود ہے میں انہ تے عذاب نہیں پیجنا جب تک تھوڑی ذات یہ نہ حاضر ناظر زندہ ہے نا یہ ملتظم نہ چمر کے بھی عذاب مانگ دے میں نہیں پیجنا ہونے تک سوال میں بھی کرنا چاہنا نا اردیاں اگر نبی علیہ السلام دے ساتھ پاکستان چے حاضر ناظر زندہ ہے پھر عذاب کیوں پوچھو ذرا ہوئے آپ پٹھ رہا ہو لئے اینا مہنگا ہو گیا عذاب نہیں جی معاشی عذاب ہی آیا ہاں معاشی عذاب ہی ہے نا تیڑھ سور پہ چینی چار سور پہ یہ کلو کے ہو ہے جیڑے بچارے مزدور طبقہ تنخواہ دار لوگ نے یہ نا واسطہ یہ چھوٹا عذاب ہے لوگ اپنے بچیاں ننال لے کے خود کشیاں کر رہے ہیں یہ عذاب چھوٹا نہیں پاکستان دے اندر حکمران جنے نا وی عذاب ہی نے کتے سیلاوے کتے زلزلے نے عذاب نے میرا صرف انہ سوال ہے ٹو دی پوائنٹ کہ نبی تھی ذات پاکستان چے حاضر ناظر ہے عذاب کیوں پران تھی اندہ ہے جتے تھوڑی عذاب تو ہے مشرقین مکہ عذاب چمبر کیا بھی مندر بیعت اللہ نا میں فیروینی پیج دا کیا ہوں سونیا تیری ذات رحمت ہے جتے رحمت ہوئے ہوتے زحمت بھی ہوں دی جواب دیو صرف ٹو دی باب پھر جے نبی پاک آذر ناظر زندہ نے پھر دجے دی بیعت کیوں ہو لیے ایک بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے وہ لوکاں دے کوٹھے ٹاپ دی پھرے انہوں کو عزت علی آن دے بولو عزت علی تے ہوئی ہے نا جدا خامد کارنائی بوئیوں بھار نہ ویکھے نبی نو کول بٹھا کے کوٹھے گہران دے نہیں ٹپی دے اپنی جفاہ ویکھو وابیان دی وفاہ ویکھو ہا سی نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں ماندے کہ تجھے الویندے بھی نہیں تسی نبی نو کول بٹھا کے لڑ گہران دے پھڑنا ہے فتوے میرے تلام ہیں تو اپنے دل سے علفت غیر کی نہ کھو سکا میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا اسی ہے نا سانو سے نگاہ دی ضرورت ہی نہیں محبوبہ جڑی تیرے چیرے تو پلٹ کے کسے اور دی تلاش چھے نکلے ساڑا قائد حضرت علامہ شہیر فرمانے ہوں سردہ مالک خداے دلدہ مالک مصطفی سر جکے گا اللہ تیرے آستانے تجکے گا دل تربے گا تیرے محمد دی محبت تربے گا ساڑا دل بڑا چھوٹا جائے ساڑا دل چھوڑے دی صرف نبی ہے اندھے نے اللہ رسولی ہے اندھے نے دجا وڑ دے ہی کو نہیں لوکاں دے دل وڑے وڑے نے سویر چڑھ دی ایدروں وال نہیں دی شام پہ ہی دی ایدروں وال نہیں دی وہ بول دے ہی اس رہی ہے نا بیعت کرتے ہیں تو کی دی بیعت ہے میں فلانے دی بیعت ہاں تو کی دی بیعت ہے میں فلانے دی بیعت ہاں ہون میں وہ دی بیعت توڑ دی تھی ان کی دی بڑے پیر چھوٹا سی اندھے دی بیعت کی تھی وہ بڑے ہیں ایدروں کیوں چھٹے ہیں وہ کوجہ سی جنہوں ان پڑے ہیں سونا بڑے ہیں دو بیعتانی وجوہ پہیلا چھوٹا ہے جنہوں انفر لگا وڈ ہے پیدا کو جائے جنہوں انفر لگا ہے سونہ وہ تو آوازیں ہوں دیئے میں اپنے محبوب نہ لو سونہ بھی کوئی نہیں بنایا تھے اچھا بھی کوئی نہیں بنایا انہوں چھڑ کے لامے کیوں جانے ہیں کوئی معیدہ لال ہاتھ کڑ کے کہے نا بھی نبی نہ لو سونہ کو کائنا چاہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنُ وَأَجْمَ لَمِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاؤ حسان نے تکیاسی چودہ سو سال پہلے میری آکھ نے امیدہ سونا دیکھیا ہی نہیں کسے مادی کوکھ نے جنیا ہی نہیں ہر عیب ہر قجی ہر برائی تو مبرہ منزہ متاحر اطہر پیدا کی تھی کان نا کقد خلکتا کمات شاہ حسان تیری عظمت کیا کہنے ہندہ الرسول ایوی ملوم دا ہی رابطے سا ہم نے کھڑے سو رابنو کہیں دے جاندے سو رابطوانو بناندہ جاندہ سو بول دی اللہ اکبر اللہ لا یمکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ بس تو ہی کس کا مختصر اس نے یوسف دم عیسی ید بیضہ داری آنچے خوبہ حمادہ رنگ کے توت انہا داری وہ دخواہ ہو تو صحیح آرہ کوئی اڈا سونا لے میں لب کے لئے آماں کتوں سونا تیری میں کہاو ماں جم پہی جنہیں اڈا سونا جم لے ایک پاس یا نا کول بیٹھے نا تجھے پاس لبنٹ ہو رہے ہیں دم با دم پڑو درود حضرت بھی ہے یہاں مجھو پھر ملاد جدو ہے ملاد ہے جنوس نکلے نا کرسی ایک ویلی پہی ہے یہ کیوں جی حضرت صاحب تشریف لے آ رہے جا تب اتھے ملتان تے اندر ہونا ہور بھائی ایک ہور میں کہا بڑی ہور لبیجے بھائی ہور مکسورات فی الخیام اللہ تے اندھا ہو جیڑی یہاں میریاں ہورانے ہو خیامے آج باندھو انہیاں انہاں تے کسے تھی نظر پینی ہی نہیں یہ ہور کیسی ہے جیڑی چوک جو بیٹھی ہے سارا جہاں ہی بیندہ ہے بھائی لم یتمس ہنہ انسن قبلہ ہم ولا جان اوہ ہور ہے اس یعنے جنہ نو کسے جنہ انسان نے چھونے ہی نہیں تے سور نو ساری جفیاں پانڈ رہے ہیں انہیں پھر کیا تیز آرے نا میرے نا مکیہ ہی تیرہ دیتا ہے باقی نہیں دیتے انہیں مقدمہ کر جڑے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہی ماز اللہ بیچنے وہ بھی ہور نو بیندے رہے ہیں میں کیا اممہ عیشہ صدیقہ دے فرما دیا نے عرب دیاں کواریاں اورتاں چہنا ہی آنے اسی جنہ ہی آنے اللہ نے میرے محمد نو عطا کر دیا ساری زندگی کسے غیر مہرم علو بیکھی ہے ہی نہیں ایدر میرے علو دیکھو اممہ عیشہ کے خجریج نا پردہ لڑکیاں سی اس پردے دے تھلے ہونی آئے اہمیں کپڑا آر پار سی بی 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 بیت کرنوا سے آئیے اسلام وہ نہیں دروں پرلو پڑنا ہے آقا نہیں دروں پڑے ہے بیت ہو گئی ایک دے ہاتھاں بی بی سی انہیں کیا ہاتھ دے ہوتے آتھ راکے بیت کری دی انہیں پردے دے تھلے ہوتے آتھ آگے کی انگلہ آگے گئی ہیں توجہ ہو انگلہ آگے گئی ہیں جو انگلہ آگے گئی ہیں نبی علیہ السلام نے انگلہ دیکھا کھا نو بند کر لیا پھر وہ سورت نو نہیں کیا ہاتھ پیچھے کر لے اما ایشا نو کیا ایشا اس سورت نو کیا ہاتھ پیچھے کر لے محمد کی سے غیر محرم دیا اگلہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو تسا نبی نو کی سمجھے ہے مناغ بنا ہے تسا آیا نہیں ہوتی پرسی کولڈ آئی ہے نبی علیہ السلامی تشریف فرمانے بے پردہ عورت بھی بٹھائی ہے تو آٹی غیرت دیکھ جنازے نہیں نکل گئے شرم کرو ہی آ کرو کہ گمبر دی توہین نہ کرو اگے توہین تھوڑی ہے اے کی یہ نالین مبارک ہے جوتا لٹکایا ہے یہ کی ہے جی یہ نالین مبارک ہے نبی علیہ السلام دا جوت ہے ویچ نبی را نام لکھے ہے ویچ کلمہ لکھے ہے میں کہا مولوی اپنی جوتی دے اپنے عبیدہ ناتھ منو ذرا لے کے وغا پھر میں منع دو اپنی جوتی چاپنے عبیدہ نام کیوئے لکھنے کےکان دے نام لکھ کے اُتھے چھوڑیاں چلان دے ہو ظالموں فتوہِ آلِ عدیث تے لان دے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی علی سلا کرندہ ٹیم میں اُتھو محمد رسول اللہ کٹ دے علی آندہ نے سونیا ہاتھ کٹے آ جا سکتا ہے محمد رسول اللہ نہیں کرنے آجازہ تیری قیارت کیسی ہے تو کیک تے نبیدہ نام لکھ کے اُتھے چھوڑیاں نہ کٹنا ہے تو بولو کٹ دے نہیں کہ نہیں میرے کو ویڈیو موجود ہے انتے علامہ بریلویا بھی کہنے ہم پہنے اُتھوانو تو ہی مارنے ہی گئے نبیدہ نام تے چھوڑی چلان دے اہلِ حدیث رو پوچھو نا نبیدہ نام دی اسمت تختہ دار ہوئے جیل ہوئے کھنجنا دیا نوکہ ہون بمپا دے دماغے ہون بادا کوردی سرزمین ہوئے ہر چیز کبار ہے اگر کوئی کوئے محمد دی میم دے اُتھے چھوڑی رکھ خدا دی قسم کھا کے کہینا جسم دے ٹوٹے ہو سکتے محمد دی میم دے آنچ نہیں آسکتی پیغمبر دی ذات رحمت آؤ ایک مثال اور دے ہاں حلیمہ ہی نا لینواز سے حلیمہ رضی اللہ تعالی آؤں دیا سب تو پچھے جدو مکہ چھے داخل ہوئی نا پتا کی تھا بچے نے سارے عمر آدھے لے گی نا کہ یتیم بچہ ہے حلیمہ دا کھانگا دا چل ہون آئے تھے یہاں ویہتے لئیے نام کیے حلیمہ آقا دی ماں دا نام کیسی آمنا باب دا نام کیسی عبداللہ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری اندرے جدے باب دا نام عبداللہ ہوئے ماں دا نام آمنا ہوئے دایہ دا نام حلیمہ ہوئے جن نے ابودیت دے خون ویچو وجود پایا ہوئے امن والی گوچ جنم لیا ہوئے تے ہلم والا دودھ پیتا ہوئے انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا علیمہ نے جگہاں دے پیرنو ویکھے آگے تے ویہ دیاں رہ گئیاں تے آن دیاں نے میری آکھنے اے ڈا سونا نہیں ویکھے آ سردار عبدالمطلباندے نے میری آکھنے نہیں ویکھے آ آمنا دیاں نے میری آکھنے اے ڈا سونا نہیں ویکھے آ آواز آن دیئے تُساں ویکھنا کی تونسی میں ہوجیہ سونا کائنا اچھے بنائے ہی کوئی نہیں تے حلیمہ لے کے ٹرپی جدو سونا نو لے کے حلیمہ ٹوری دلتے ہاتھ رک کے سونا دی ماخ دیئے نی حلیمہ تُو لے جائیں میرے لالنو ایک پل دی پل میں نو کھڑا لین دے اے دے ہاسے دا بدلا اتارن لئی ہار ہجوان دا میں نو بنا لین دے نی حلیمہ تُو آو دی تے جان دی روی منو سونا دا مکڑا وخان دی روی جیسے بستی چاکا جاندے نے نا کازمی ہو دا نا ہے بنو ساد ہوتے میں دو تقریرہ کر کے آئے ہیں یہ نا طائف تو نبے کلومیٹر اگے ہوئے بنو ساد بستی جیری ان شہر بن گیا ہوتے تے پوری بستی کہت سالی پہیے پوری بستی دیاں بکریان دے تھنا چو دو دل لب دائی نہیں ہنی ماندے کرو دو دل مکڑا ہی نہیں اے جے نبی دی ذات رحمت نبی دے وجود دی برکت ویکھو کہنے لگے جی تہلی ماندہ چرواہا بکریان چارن جاندے ہیں سانوی چاہی دے ہسی بھی ہوتے ہی جائے ہوتے ہی گئے دجے دن پھر کسے دی بکری دے تھانچو دو دل لب دائی نہیں حلیمہ دے کرو دو دل مکڑا نہیں فرمایا گالت چراغ آ دی نہیں بنو ساد دے و چروائے ہو گالتے اس بچے دیئے یتیم مکہ دیئے جنو حلیمہ مکہ جو لے کے آئیے اے ہی میرے آقا دا وجود جوان ہندہ ہے آقا ہجرت کر کے مکہ امدینے جا رہے نے را دے اندر ایک کلی ویندے نے فرمایا صدیق اے پتہ کار کلی دے اندر کونے ابو بکر اندر گئے تھے ایک بڑری جی ماں ہیں انہیں بکیا باہر مہمان آئے نے کہ ماں جو تو خیمے جو باہر نکلی نا ابو بکرو آقا دے چیرے تے ویندی ہے تے ویندی رہ گئی ہمان کو کھانوی پینواں سے چیز ہے ہی ہاں دیئے پتر کھان پیندہ باچ دسانگی ایک میری گال سون لو جدندی پیدا ہوئی ہیں اے ہو جے سونے چیرے میری آکھنے آج تک ویکھئی نہیں سبحان اللہ ہمان وہ کھان پینواں سے بھی دے نا سانو کوکھ بڑی لگی ہے پیاس لگی ہے پتر اے کلی چرام کرو میرا کھانو چراغا جو بکریاں چارم گیا ہے شامنو آئے گا دو دو چوچو گر جار جا کے پیام آگی ہمان پینڈے ڈونگے نے واتا لمیاں نے ساڑھی ہیں ساڑھی کو ٹھہرندہ ٹائم نہیں اے جڑی نکر سے بکری بچی ہے دو دو نہیں دیندی پترے تھے کہیاں سالہ دی بیمارے لاغرے کمزورے اٹھے آنی جاندہ انہیں دو دکی تینے اگر اماں تو کہیں تو تجربہ کر کے وے لیے صدقے جامعہ اس پیر تو مائی بھی کلی بکری بھی کلی چوندی اجازت پہ مانگ دا ہے میں کہا تیرے پیر دا پھیرا وائدہ نہ مائی رہی دی نہ بکری رہی دی گول دے کلہ وی کھا لی کلی وی کھا لی اماں اگر کئی نئے تجربہ کر کے وے لیے مان دیئے تھوڑے چیرے وے نہیں یا قربان جاننو جی کر دا تھوڑی یا گلہ سوڑنی یا پریشان ہو انو جی کر دا نہیں اماں ایک کر اجازت دے تے سہی اچھا نہیں مردے جاؤ چولو صدیق نے نبی ولوے کیا نبی نے صدیق ولوے کیا وہ منظر کیسا ہوئے تھا ہائے 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 بسم اللہ پڑھ کے بکری دے تھنانو آتھلا ہے حافظہ بادیوں ایوہی ملوم اندہ ہے بکری مدتا تو اس مسافردہ انتظار کر رہی ہے بسم اللہ پڑھ کے بس اتے آتھی پھیرے ہے تھنانو آتھلا ہے اماں کو برطنہ آئی چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی چلو کو کھچیا کچیا تاہر نکلی ہے بارے سمانو کی پتا سی یہ کون آیا ہے انو کی پتا سی یہ کون آیا ہے یہ جدر جاندہ رحمتہ نالی جانی جانا ہے قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیہ آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا گلاسی دودھ دی پر گئی ہما برطن ہو رہا ہے جاگلہ کیا یوہی پر گیا پتیلی پر گئی جنگل بھی آبانے کیڑی سٹیل دی دکانے بول دے نہیں اوہ جنگل بھی آبانے برطن پڑ گئے آقا نے خود پیتا ہے ابو بکر نو پہ آیا ہے عبداللہ بن عریقہ نو پہ آیا ہے عامر بن فہرہ نو پہ آیا ہے اممہ نو پہ آیا ہے پیٹوی پرینے برطنوی پرینے تے تھانوی مزا آگئی نا پیری موی دی دا اے کر کے منزل ایک جگہ آہ دے تے پہنچے انبی حکانی رستے اوپر تنبو اندر تے ڈیٹھی ایک زنانی امہ مابت نام بتاون سی مسکین نمانی کردے اندر بکری بنی لاغر در در جانی امہ مابت نام بتاون پیون پیون کارن چیز تیرے گھر گائی صدقے جانو کچھ نہیں حاضر مائی نے ارز سنائی امہ چون دی جازدے چھڑ گے تنگی خیفہ کے سارے تے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر دود پہ اپیوے تے گزرینی سال اٹھارا اوہ افضہ بادیو میرے نبی دے جان تو باد بکری ایک سال دس سال بارہ سال نہیں ٹارہ سال زندہ رہی تے ٹارہ سال دودھ دین دی رہی اے نبی دا وجود رحمت ایک اور میں لگاں واقعہ سنا دیا نبی علیہ السلام نے پیڑ تے ایک پتھ دو پتھر بنے نے تے سے آبا نے ایک بنے تے لشکر کن ہے ستارہ ساؤ سیرت النبی جی سید سلمان ندوی رحمہ اللہ نے تے سنن ترمزی چی امام ترمزی نے واقعہ لکھا ہے سکے بند واقعہ ہے سفر شروع ہو گیا ہے لشکر ستارہ سوئے پیدل چلے سے آبا نہ ڈالو گے دیکھ پہ آقا نے سے آبا نو دیکھ دیا ہم دیکھا تھے نبی نو سے آبادی تکلیف برداشت نہ ہوئی جس نبی نو سے آبادی پوکھ برداشت نہیں تو اس نبی نو سے آبادیاں گالیاں پساندہ آ جانگی ہیں ہے جنہیں گالان کر دینے سے آپ وہ برداشت ہوئے گا انہیں تو پوکھ برداشت نہیں آپ نے فرمایا بھی روک جاؤ یہ کوئی چیز کھانواستے ہیں حضرت ابو رہ رہا کہیں گے اللہ رسولہ میرے مشکیزیں تھوڑی ہیں یہ خجورہ نے پتہ نہیں ہنہیں ہے کینہیں فرمایا انہوں چار انہوں نے ایسا چار یا ابو رہ رہا نے خجورہ انڈے کے پہیاں نکلیاں تھے اکی خجورہ کھان والے کنے ستارہ سو تو ان کو پیر انداو نے کہا یہ پیر کھانواری سب تو اگے لڑنواری سب تو پیچھے میں جس پیر دی گل کرنا ہوں لڑنواری سب تو اگے کھانواری سب تو پیچھے جدو آکا میدانے جہاں چی جاندے سواری سب تو اگے جدو فتح ہو جاندی نبی دی سواری سب تو پیچھے پیر بھی ایسا ہے مریدانا جھوٹا بھی کھا لی دے آج کل تے پیران دی تے منجی الاغ برتن الاغ چھابا الاغ کولی الاغ تھوانو مدہ برتن جنہ دے الاغ گو دینا گو تو ہی جاندے ہی ہو بول دے نہیں پیران دی منجی دا بھی نہیں پینا پیران دا اس طرح بھی استعمال نہیں کرنا میں شاڑ پہیں دیئے بھی چھو اور دودہ پہ اللہ آیا ہے دودہ پہ اللہ نبی دکھر ہو آیا ہے ابو حریرہ پہلو سترانوں پہ آیا ہے حدیث نے الفاظ نے جتھے سترانے مول آگے پیتا ہے نا اوہ تھے ہی مول آگے موہ رہنا نے پیتا ہے جتھے کترانے مول آگے پیتا ہے اوہ تھے ہی مول آگے آمینہ دلال محمد نے پیتا ہے ہی نو پیران دے جا ہے پیر ہے جنہا مریدان دا جوٹا کھان دے مریدان دا پیار بڑا ہے یہ نہیں جنہا پیہے آ لے انہوں نے کچھ جبالو یہ جنہا گریبنے انہوں نے پناہ باہر ہو نہیں پیار ہے نہا صحابہ صفحانہ اللہم مہینی مسکینا وعمتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساقین آقا اپنے سے آبادی مسکینین ہوئے کہ اندن اللہ منووی مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکینہ چھوٹائیں اممہ جی عائشہ فرما دیا نے سونے ہاں اپنی عظمت وے کھو اپنا مقام وے کھو تے دعا کی کر دے ہو پہ مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکینہ چھوٹائیں فرما اے عائشہ مسکینہ نو اللہ نا بڑا پیارے کہ آمد دینے نا مسکینہ نے پانچ سو سال پیلو امیر لوکا نا لو جنت جداخل ہونا اندال کی کیا ہے اے عائشہ آہی بالمساقین اے عائشہ تمہیں مسکینہ نا محبت کریا کر وا کر رہے بھی ہم اے نا نو اپنے کول بٹھائیا کر جدو مسکینہ نو کول بٹھائیں گی اِنَّ اللَّهَ يُكَرْبُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت دا دن ہوئے گا عائشہ رہبتے نو اپنے عرشد پائے دے قریب بٹھا لوئے گا تو مسکینہ نو کول با قیامت نو رہبتے نو کول بائے گا دو دن نبی نے پیتا ہے موق گیا ہے انہیں اتھے بھی آقا فرما دے ہیں ابو رہا لے آوے ایک کی کھجورہ دسترخان مشاہ مشاہ آیا گیا آپ نے بسم اللہ پڑھ کے نا اُتے ایک کی کھجورہ نکھ لی تھی ابو رہا دس دس بندے بلائی جا تے ایک کھجورہ کھوائی جا ابو رہا دنے میں پریشان ہو گیا جیتنو کیا ہی نا سترہنو پہلو پہ آؤ دنوی تیان پہ آلے چی رہے یہ خودہ ہی موق گیا پوک منو بہتی لگی آقا نے دیوٹی لہ دی سترہنو پہ آ دے یہ تھے میری باری کا دونی یہ تھے بھی ان کھجورہ ایک کی نے نکلیا ابو رہا دے مشکیزے چونے کہ ابو رہا دن کیا تو ہن کھول کھلو تے دس دس بلائی جا تے کھجورہ کھوائی جا ابو رہا دنے پہلے ہی داس آؤں گے دو دو ہونہ نون گیا ایک میں اللہ آئے 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 بھئی آجو بھئی دس آجو دس آجو دس بندے آئے ابو رہا دنے میں کھلو کے اتے وے کھنڈے آئے کہیاں دینا دے پکے بیہ کے کھانییں شروع کر دیتی ہیں آندے نے کھجورہ کھائی جا رہے نے رج گے دس گے وی گے تی گے ہزار بندہ ہوں دے کھجورہ کھا جاں دے کھجورہ مکنیاں تے ایک پاسے کپڑے چو چالا مار مار کے بار پہیاں ڈھگ دیا نے ستارہ سو کھا گئے کھجورہ مکیاں وی نہیں تے سکیاں وی نہیں وہ جڑیاں باد گئی ہیں نا ودیاں کھجورہ ایدر میرا ابو رہا میں ہوتے آتھرہ گئے اللہ رسولہ ودیاں مہل اللہ فرمایا اپنیاں اکی کھڑ لے انہیں گے بھی ابو رہا سکے ہاں دا جی لبانگا اکی پر برکتی دعا بھی کرو برکتی دعا کرو لبانگا اکی اکی کھجورہ نبی علیہ السلام نے ایسرا موٹ چلے ہیں انہیں کیوں ہے تینا جڑے ہیں بیہا ہے بیہا تھا لے بیہا توپیزی سرکار ایسرا کھجورہ ایدر میرا علوہ موٹ چلے ہیں انہیں آسمان نو نگاہ اٹھائی اٹھی تو دعا بن گئی جکی تو ہی آ بن گئی ترشی ہوئی تو ادعا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اللہ انہیں جی برکت پا دے یہ تو دعا کی تھی نا ابو رہا توشہ دان کی تھے ہی اہل ارسول ارہا کارا کے کودے میں چپا دی فرمایا ہونے انہیں موندہ نہیں کرنا یہ تو بیچوں ہی کٹ کٹ کے کھاندہ رہی ابو رہا دنے توشہ دان میرے کو ستائی سار رہا ہے تی اے دے وچو پنیا وسک یعنی دو سو من خجور کٹ کے میں اللہ دے راچ بھی دتی خجورہ فر بھی نہیں موجود میری مریدی دا ملہ نہیں آگیا آج کال دے پیر چھتھو نرائن ناک جاندہ یا جی کاریدہ یا بہت جاندہ اے نا نو پیر منہ ہوتے باوجود بھی پتا ہے جی اندھر اے آہاں وابیدہ ہی کلب دنے آہاں دے لڑا پھاڑ کے توڑ جانا جاندہ چھتا ہے اے کلوں میں کہا کدھا لڑا پھڑنے ہی ہے پیر تھا میں ہوتے دے سارے ننگیا ہونے ہیں تو کرا لڑا پھڑنے ہے بھائی وہ بولتے نہیں ہوتے لڑا ہونے ہی کوئی نہیں پہلو لڑتے ثابت کرو ہوتے دے سارے پیر ننگیا ہی ہونے ہیں سب کو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پر ہے بات میرے پیر نو جنتہ حلا پہنایا جانا ہے لڑوی واپیاں دے پیر تھے ہاؤزوی میرے پیر تھے چندہوی میرے پیر تھے شفاعت ہوئی نبی نے شفا رش کرنی ہے چار ارب نبے کروڑ بندہ بغیر اسا آپ تو جنت سے داخل ہو جائے گا اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں ہیں انہوں چار ارب نبے کروڑ چی شامل کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ ہو جانگے کیونکہ کوئی مشرک تے بلتی ہوتے شامل نہیں ہوسکا ہوتے معاہب نہیں شامل نبی پاہ نے فرمایا کہ مشرک دی میں شفا رش نہیں کرنی مشرک میری شفاعت تو بھری مسلم دی روایت پھر بھی آقا فرمایا کہ اللہ میری امت بہتی ہے بندے بھولو ایک سو وی صفا ہون یعنی حافظہ بادی امدانے میں شجر ٹوٹل چالی صفا ایک لکھ چوی ہزار امبیادیاں امتانیاں تے اسی صفا کلے ساڑھے نبی دی امت دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پھر بھی آقا کہن گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے آواز آئے گی محبوب باد جی میں کہیں گا اسی اوہیں تے نور راضی کر دے آنگے سبحان اللہ سبحان اللہ اہوے نہ کیا کرے وہاں بھی ہاں دا پیر کو نہیں ہے بے پیر ہی پہنڈے پھر دے ایک آدھا ہاں اپنے اپنے پیرہ نہ ٹوڑ جانا ہے میں کتے جانا ہے جہے جنت چھوڑ گی تھے میں جنت دا بہتی ہے میرے پیر نے کھلا نہ توہاں ٹٹھے کھوڑ جانا ہے ہوتے ہے اللہ میں یہ بوجھ نہ ہونتے وہ بول دے نہیں بہت کھلے گا جنت چھ جاؤ گی سب تو پہلے جنت دا بہت کھڑکانا ہی ساڑے نبی نے میں کھلانا ہی رب نے دروگے نو کہہ دیتا ہے جنت دے فریشتے نو جدوں تک میرا محمد نہ ہے تو دروازہ نہیں کھولنا ہے سارے ٹور جانگی انفی امام ابو نیفہ نا شافی امام شافی نا ہم لیوی ٹور گئے مالکی ٹور گئے چشتی سابری سول وردی بغیر وردی جنوری فروری سارے گئے یہ نا ہمو چوکے ہوتے ہیں میں چلو ہمو چوکے کھلوتے ہیں وہاں سانوی دے کو پوچھے ہیں بھئی تو ہی کہو نو بول دے نہیں ہسی کہاں گے سونے آسی محمدی آہاں تے آقا فرمانگے میں محمد آتے تسی تے مزا نہیں آجے گا آجو میرے نال جگہاں دے پیر دے نال جاوانگے دروازہ کھڑکانگے کونے فرمایا میں محمد میں محمد تے آم ناندہ جایا اور جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے سانو آخ دینے وہاں بھی بے پیرے کسے پاسے اے نانو ملنی ٹوئی نہیں اے نابے پیراندہ پیری کوئی نہیں گلت کاراندہ گلت اے بیانے کان لاکے سنو سادھا ایلانے حجدی دنیا اتے نہ مل دی نزیرے سادھا پیر لوکو پیراندہ پیرے حجدی دنیا اتے ماشاءاللہ گول کا پیر کھر کنشری ہے اللہ انہوں آپ سے قرآن بنائے دین کا آدمہ دی اچھی کہہ دے اور جدید دنیا اتے نہ مل دی نظیرے سادہ پیر لوکو پیراندہ پیرے جہانوں انوں کا بڑائی نے آرا جدا نام نامی محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم مزمل حافظہ بات دیو مزمل مدصر بشیر و نظیرے اسیہ مریدو دے او سادہ پیرے جدو سانو پیر مل گیا سانو کہے سر پیر دی لوڑ ہی نہیں بولو دے صحیح سادہ دستگیر بھی ایک کے تو اچھی بولو پیر بھی مغلو ستائی سال تو شادان ریا کجورا مکیاں ہاں دے جدو موڑے تو دیکھ کے ٹوٹا ہے وہ دو ہی مکیاں نہ کجورا پھئی دو نہیں مکیاں جاور کہنے لگے اللہ رسول تھوڑی داوت ساڑھے آلے یہ ہی کہا نا داوت تھوڑی ساڑھے آلے اچھا ہی ایک ہی نہیں بندیاں دی اللہ رسول دو کسیابیل ہے جے نالہ آپ آجے آجے پھئی تیرہ سو سپائیوں ہاں خندک کرنے نالے سارے اندھے لینچتا بندوبست ہو گیا جاور کہنے لگے لہہون ماریا گیا ایک کہنے دن آدھے پکے او تھے دو سیر دا لیلہ تھے دو کلو آٹا ہے ایک تیرہ سو دا لشکر کہنے دن آدھے پکے نالے بھی کیا ہے میرے آنٹا کا ہانڈی بھی چلے تو نہیں لانی آٹا گون کے پکانا بھی نہیں کار گئے نا تے بیوی نے چیرہ ویکھیا خامدہ بنا پریشان کہہرتے ہیں پریشان ہو کہ کی ہویا ہے نبی علیہ السلام نے دعوت قبول نہیں کی تھی کیتی ہے پریشان ہی کس چیز آنڈا ہے اگلی گال رہن دے گو نہ کر اے نہیں پھر بھی دسو دے صحیح گال کی ہے آسان دعوت نبی نو دیتی نبی نو گو تیرہ سو دلشکر نو دے شکر میں آج گل دی بی بی ہوں دے نے کہنا ہی تینو بھی آخر آئی بول دے نہیں مولویاں دی روٹی نہ پکایا گھر تینو بھی آخر آئی اللہ اکبر لیکن نبی دی سے ابھی ہے نا دیرے چل دے نے بیویاں دے سرات اگلی یاد رکھو بندے دی بیوی مہمان نواز ہوئے تھے بندہ بار چودری ہے اس واسطے بڑھیاں اپنیاں نہ بنا کے رکھ یا کرو جے چودری بڑھنا ہے بول دے نہیں کیوں ہو بھئی پتر ہے آسان پائی آسان صاحب نے کھانا پکایا با کمال لا جواب اللہ تعالیٰ اینہ دیری زکی برکت اتاف ہوں میں گالجری کرنا ہے بیوی مہمان نواز ہوئے بندہ بار چودری ہے بندہ سکارشنا کرے ہیں چھے کب چاہ کر لیا جے جے انرو آٹھ کب پائے پھر تو چودری پورا ہے جے آکے بھی آ چار کب کر لیا جے بوریاں چوہیاں نہیں چوہ رہی تے لگا گیا یہ دے پلے کی رہ گیا ہی وہ بولتے رہی بیویو مہمان نواز بن جاؤ مہمان اللہ دی رحمت ہے جیس کاردہ دستر خان کھلے اس کارچو کا دی رزق نہیں موک سکتا یہ گال میری لے ہی لے میں صحیح گال کہہ رہے ہیں میری اہلیہ جریفہ ہو تو یہ نا بیوی بہت زیادہ مہمان نواز انتہ منو آج تاک کدی اس معاملے چیز نہیں میں کار نہیں دیکھو مہمان آیا انو کھانا نہیں ملیا یا انو پانی نہیں ملیا منو آج تاک کدی علامانی آیا مہجدو مرکز میں آیا نا تو جمعہ شروع کی تا اپنے مرکز تو منو کہنے لگی بے آپ سب روٹی یہ تھے اپنے کار پکانی کھانی یہ تھے ہی کھانی یہ تو ساتھیاں دوستانو یہ تھے لیونا کہہ دے کار روٹی کھانی جانا پہیتی پہیتی چالی چالی بندے سدھی کیسا انو پتا ہے کار کھانا کھان دے رہے ہر جمعے جمعے تو بعد میرے دوست احباب ساجی رمضان تجھے تجھے سارے ہیں زہر لائے جی ایک جمعہ سانو دے دیو ایک جمعہ میں پکا ہوں گا کہہ دے گی نہیں تو اسی اور کسے دن کار لیا کار مہمان روازی عورت ہے نبیدہ سے ابھی آئے نا تلہ رضی اللہ فرمایا کہوں نے جڑا انو کھانا کھوائے گا نبیدہ مہمان ہے کار لائے ہون شابیچ روٹی پہی سی اپنے واس سے بی بی نو کیا بھی نبیدہ مہمان آگیا تیازی کھال دی بی بی ہون دی تو مہمان چکلے آئے بیلو آپ آپ دکھا لیا نہیں اچھا نبیدہ مہمان آیا انہیں اس طرح کار لائے لیا اے چھاپا ہو دیا گے رکھ دے کہ تُو ایک پاسے بھائیہ نجھے پاسے مہمان بھیجن دا پلاہ مار کے دیوہ گول کر دیا گی تُو نیرے چون جی موہ لاندھاری یہ مہمان روٹی کھا لے گا رشتے راب راضی ہو جائے گا زمین تے مصطفیٰ مزانی آگیا میریو ماؤں بہنو بیٹھ جو سنو نبیدی صحابیہ دی عظمت دیوہ گول کیتا ہے مہمان روٹی کھا گیا ہے سویرے جبریل آئے قرآن لے کے تے جبریل پیغمبر دے کولس ہی جا رہے ہے آقا فرمان دے جبریل آگے تُو قدینیہ سے آج ہی کیوں آسنے پہ آ محبوب جی ہو جی راتو اٹھا رات اللہ جوڑا نہیں ہو دیتے ہیں ارشادہ راب بھی آسنے پہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَ فرمائے قیامت تک تلہا دی مہمان نوازی تے تذکرے قیامت تک قرآن تے دے رہنگے راب نوے مہمان نوازی کی نی پسند آئی کے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے مہمان نواز بنو اگر کوئی پہن گریب ہے انہیں جا کے پچھو پہنا روٹی کھا دیا بچیاں نے روٹی کھا دیا ہا سب تالہ چاہ جا کے لکھا رفیہ لاؤں دے وہاں اپنی بیماریاں تھے جیڑا بندہ اپنے پہن پانیاں دی خدمت کر دا ہوتے وجود دن نیڑے کدھی بیماری نہیں آسکتا یہ گل لہ لو اپنی پہن گریب ہے انہوں مکان بنا کے دے پرا گریب ہے انہوں دی حلب کر رشتے دار گریب ہے دوست احباب گریب ہے انہوں نے خرچ کر خدا دی قسم کھا کے کہیں نہ تیرے جسم دے نیڑے میجر بیماری نہیں آئے گی باقی ہے بخار کوئی یا سیر دردیں تے کام مومولی بیماری ہیں میجر بیماری نہیں آئے گی سادھے لوگ ہر سب تالہ چاہے وی وی لکھ دیں دے رہے پہنڈو ویر پہ یہ دے نہیں سکتے خودے بال پو کھیمر انڈے نے بارے نے صداوری لائی ہے میرے بھائیو سب تو وڈی چیزیں میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا سلسلہ سیادی آقا فرماندے نے جن نے اپنے قریب بھی رشتے دار اپنے مسلمان پائی دی مدد کیتی ہے وہ دی خیرخواہی کیتی ہے وہ دینا تاون کیتا ہے میری مسجد نووی تے اندر ایک مہینہ اتقاف کرن دے عمل نہ لو اچھا عمل ہے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں صرف نمازہ پر چھنیاں تھے بس اللہ اکبر تھے یہی بس ٹھیک ہے نہیں وہ میرے پائیو اپنے عزیزہ ایک ہو نا جابر میرے آن تک چلے تو ہانڈی نہیں لانی آقا آئے تھوڑا جہا ہانڈی ہی تھکی ہے تھوڑا ایک نال ہی تھکی ہے جابر سالن ورتائی جا روٹیاں پکائی جا تے سارے لشگر نکھوائی جا لشگر سارا کھا گیا ہے روٹی مکی نہیں تے بوٹی وینی مکی ایک مولوی کہنے لگا لیا نبی پاہ نے تے تھکی ہے نی کنالی جا آئیو تے کول پاہ نے تھوڑا پیڑ پہن دی ہے ساں نو منع کر دے میں کہا نہیں یار میں منع نہیں کر دا تم ہی لوکاں یہاں نہیں کنالی جاں ہی تھکی ہے سنت تے عمل کرنا سنت تے تے کہہ دی ہاں نی کنالی تکنوا دے مولوی سیر لوئے دا لیا جاہی روٹی نی مکی بوٹی آہ اہلِ حدیثاتوں سون سجنا جے گلہ سننی یعنی مدنی پیر دیا جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلہ چننو چیر دیا وجہ آسا تو عجب کس گل دا پتھران چوں پانی نیت چل دا پنجا انگلہ چوں نکلیا پانج نیرا اے انگلہ نی میرے پیر دیا ایک لیلاتے سوا سر دانے سی بارہ تیرہ سو فوجیاں کھانے سی تکیا ہانڈی کنالی ویچ سونے نے پکھا نکلیا سارے لشکیر دیا اے نبی دی ذات رحمت پھر آئے انشاءاللہ گالے تویں شروع کرانگے اللہ تعالی عمل دی توفیق دے مکی صاحب تشریف لے آئے انہیں ماشاءاللہ یہ نہ دیکھو لوں تو انوائدہ خطاب جرہ مل جائے گا مولانا زبیر قاسمی صاحب دا بھی میرا بھی اللہ تعالی عمل دی توفیق دے الحمدللہ رب العالمین ملک متقین والصلاة والسلام ساڑھی جماعت عالم دین میرے پائی مولانا شبیر عثمانی صاحب اللہ تعالی انہ نسیت والی لمبی زندگی اللہ تعالی عمل دی توفیق دے اللہ یغادر ساقام میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت آتا فرما جنہیں دکھیل اچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے اللہ پریشانیاں دور فرما بھائی شیخ حاصم صاحب اللہ نے ایک سوال اولاد عطا فرما اللہ انہ دی گودنو ہریا بریا فرما اللہ جے تو بغیر باپ تو آدم نو پیدا کر سکنے ایک سو وی سال دی عمر اچھ زکریہ نو دے سکنے بغیر باپ تو عیسیٰ نو پیدا کر سکنے بغیر ماں باپ تو آدم نو پیدا کر سکنے تیرے خزانے جو کوئی کمی نہیں اللہ ساڑے پائی عاصم نو نیک سوال اولاد عطا فرما جنہیں اس مجمج بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما جنہیں عثمانی صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما جتنے علامات تشریف لے مولنا زبیر قاسمی صاحب بیان کرنا اللہ قبول فرما جنہیں دوست احباب کثیر تداج تشریف لے آئے اللہ میریا ماما بہنا بیٹیاں دا میرے بائیاں بزرگان دا بچیاں دا اونا اللہ قبول فرما اللہ انہ سارے انہو دنیا آخر دیا نعمتانہ مالا مال فرما اللہ ہر کاردے اندر اپنیاں رحمتان برکتانہ نزول فرما اللہ جنہیں میرے ماما بہنا بیٹیاں یہاں اللہ سب دے کاران دے اندر اپنیاں رحمتان دا نزول فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ میرے امی ابو دی قبر نو جنہ دی کیاری بنا جنہ دے والدین فوت ہوگے اللہ انہ دیاں قبرانو اپنے نور نا منور فرما ستیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنہ دی کیاری بنا میرے انہیں مولانا زبیر قاسمی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنہ دی کیاری بنا اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہ دیاں کبران دے کروڑا رہن تا نازل فرما میری اہلیہ دی کبرنو اللہ جنت دی کیاری بنا اللہم ادخل حج جنت الفردوس وَإِذَا مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ عَذَابِ الْنَارِ اللہم نَوِّرْ قَبْرَهَا اللہم برد قَبْرَهَا اللہم وَسِّ قَبْرَهَا اللہم اجَلْ قَبْرَهَا رَوْزَةً مِنَ عَذَابِ الْجَنَّةِ اللہم اغفر لہو وَرْحَمْهُ وَا فِيهِ وَافُعَنْهُ وَاکرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّ بُدْخَلَهُ اللہم اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ الْفِرْدَوسِ وَإِذَا مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنَ عَذَابِ الْنَارِ میرے اللہ جنہ جنہ دے عزیز و اکار پہن پائیہ سبتہ اللہ قراج بیمار نے اللہ شفاہ و عطا فرما بھائی آسن صاحب دے سوسر بیمار نے اللہ انہوں شفاہ کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ انہوں بزرگانوں صحت و حفیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ جنہ دے والدین عزیز و اکار پہن پائی سبتہ اللہ قراج بیمار پہن اللہ شفاہ و عطا فرما اللہ میری کسے بہن دی گود اولاد دے میوے تو کھالی اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما میرے اللہ جتنے بیمار نے شفاہ دے دے ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا رب العزت محسفون و اسلام علیہ وسلم